اسلام کروی ویورز کیا حال ہے آپ سب کی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی یہاں خیرے سے ہوں اور میں ہی دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ ہر جائز کو اچھا آپ کی پوری کریں اور جس سے کوئی بھی مشکل ہے پریشانی کوئی بھی دکھئی تکلیف ہے تو اللہ پاک اس سے اپنا خاص رحم و کرم نازل کریں آمین سم آمین آج میں آئیوں ایک نئے ڈش کے ساتھ اور میں بنا رہی ہوں پٹیٹو چارٹ جو کہ بہت ہی مزے گی بنتی ہے اور بہ ہاں پر ہاں پہ آلو لیے جنہیں میں نے بوائل کر لیا تھا اچھے سے اور اس کو میں نے پیل کر لیا اس کے بعد اب اس کو ہم پٹیٹو میشے سے اچھا سا میش کر لیں گے اس کو بہت اچھے سے میش کرنا ہے بلکل اچھے سے میش کرنا ہے ہمیں اس کو بلکل باریک میش کرنا ہے ہمیں تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ رہیں اس کے اندر بلکل بھی آپ چاہیں تو ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت مزے گی چاٹ بنکے تیار ہوئی تھی میں نے فرس ٹیم بنائی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں نے سوچا یہ ریسی بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے آلو جو تھے وہ میش ہو چکے ہیں اب اس میں 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 نے ایک پیالہ حیرت نیا لیا تھا اس سے باریک کٹ کر لیا تھا ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اس میں باریک کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ کچھ اس میں سپائسز جائیں گے اس میں میں نے زیرہ بھونہ کٹا زیرہ لیا ہے ایک ٹی بل سپون کھٹائی پوٹر لیا ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے چلی فریکس لیا اور نمک جائے گا اس میں ہز بے زائقہ اور اس کے اندر ہم دالیں گے چیاں وال کا آنٹا جو ہمیں دالنا ہے اس میں تقریباً 4 ٹی بل سپون دالنا ہے اس میں ہمیں اور ان تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کر کے بہترین سا اس کی ہم چھوٹی چھوٹی کواب کی شکل کی ٹکیاں بنا لیں گے اس کو بنانا بیہت آسان ہے وہ بہت جلدی سے بن جاتی ہے یہ اور آم جو گھر میں ہمارے پاس مسائلے ہوتے ہیں ان سے آرام سے بنا سکتے ہیں اس کو یہاں پہ دیکھیں ہمیں اس طرح سپنی ٹکیاں بنا کے تیار کرنی ہی تمام اور آئل کو میں نے پہلے سے گرم ہونے رکھ دیا تھا ہمیں میڈیوم ہائی فلیم سوری میڈیوم ہائی فلیم پہ سے کوک کرنا ہے فرائی کرنا ہے اور اس کو ڈیپ فرائی کرنا بلکل بھی ہمیں شیلو فرائی نہیں کرنا ہے اگر ہم شیلو فرائی کریں گے تو ہمارے آلو جائیں سوگی ہو جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے وہ ٹکیاں ٹوٹ جائیں گے ہماری دیکھیں کتنی زبردہ سی ہماری ٹکیاں فرائی ہوئی ہیں بلکل اپس ایک دم بھی کرسپی ہیں اندر سے سافٹ ہیں یہ اور میں تمام اسی طرح بنا کے فرائی کر لوں گی ٹکیاں یہ دیکھیں تمام ہم نے بنا کے اپنی فرائی کر لی ہیں اچھے سے چٹنی بنائی ہے گرین چٹنی بنائی ہے ہر دن پودی نے لسن زیرے کی اس میں میں نے ایملی دالی تھی اور یہاں پہ میں نے ایک میٹھے چٹنی بنائی ہے ایملی کی اور دہی ہمارے پاس اور یہ پاپڑی ہے چاٹ پاپڑی ہے جو کہ میں نے گھر میں بنائی ہے یہ ہوم میڈ ہے اور بہت آسانی سے اور میں نے خود بنائی ہے اب ہم کرنا کہا ہے کہ ایک پلیٹ کے ہمیں اپنے ٹکیاں رکھنی ہیں تو دو رکھ لیں تین رکھ لیں اچھے پر اپنا دہی شامل کریں گے زیادہ کم اپنے ساپ سے دال سکتے ہیں اس کے پر ہم اپنی گرین چٹنی دال کریں اس کے پر اپنی گرین چٹنی دالیں گی اس کے پر اس کے پر اپنا میتھی چٹنی بنائی ہے پیٹاٹو چاٹ کی بہترین اور زبردستی فائنے لکھ جو کہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی تھی یقین کریں جب میں نے بنائی تو ہمارے گھر میں یہ فوراں ختم ہو گئی اور سب کو بہت اچھی لگی تھی بہت پسند آئی تھی اگر آپ لوگ بھی ستنا بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یقین بہت پسند آئے گی تو ویڈیو پسند آئے تو پیسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے دیکھنے میں مل جائے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد ہے کیے گا موسیقی